اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو اندھیرے کون سے ہیں؟ فجر اور عشاء کی نماز اسی طرح ایک اور خدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات کے قیام کا عجر لکھ دیا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر دس نہیں کیا دس گناہوں کی بکشش دس رحمتیں اور دس برقتیں شامل حال کر دی جاتی ہیں اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کی طرف چل کے آنے والا میرا مہمان ہے اور میرے لیے اپنے مہمان کی مہمان نوازی مجھ پر حق ہے اور یہ حق کیا ہے کہ میں اس کے واپس لوٹنے سے پہلے اس کے سارے گناہ بخش دوں یہ ہے مسجد میں جانے کی فضیلت اور یہ ہے اس کا عجر اور ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا پاؤں پہلے اندر رکھتے اور آپ دعا فرماتے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے اور جب آپ مسجد سے باہر نکلتے تو آپ اپنا بایاں پاؤں پہلے باہر رکھتے اور آپ فرماتے اللہم اینی اسالکا من فاضلی کا اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے ہے کوئی اگر آپ دیکھیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال اور مسجد سے عبادتیں کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد اس سے اس کے فضل کا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آبادکار بنا دے سبحانہ تعالیٰ